خلیفہ حارون رشید کو کبوتر اور کبوتر بازی کا بہت شوق تھا اسی شخص نے خلیفہ کو کبوتر بطور حدیعہ توفی بھی دیا اس وقت اتفاق سے قاضی ابو البختری جو امام غصف رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے بعد بغداد کا قاضی بنایا گیا تھا وہ بھی خلیفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بازی جو ہے یہ تین چیزوں میں جہز ہے اور اس نے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے اس حدیث میں کبوتروں کا بھی ذکر کر دیا خلیفہ حارون رشید نے اس قاضی کو انام دے کر روانہ کیا جب وہ چلا گیا تو خلیفہ کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم اس ظالم نے مجھے خوش کرنے کیلئے اس حدیث میں کبوتر بازی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد خلیفہ نے تمام کبوتروں کو زبا کرنے کا حکم دیا جب خلیفہ سے پوچھا گیا کہ اس میں کبوتروں کا کیا جرم ہے تو خلیفہ کہنے لگا کبوتروں کی ہی وجہ سے ہمارے نبی پر جھوٹ باندھا گیا اس وجہ سے اب میں کبوتروں کو نہیں رکھوں گا اس کے بعد قاضی اب البختری سے لوگوں نے حدیث لینا ترک کر دیا موسیقی